جی آج ہم نے ناشتے میں انڈے بنائیں تو یہ ایک جالی انڈوں کا معاملہ چل رہا ہے اب یہ کمپلیٹلی انڈرسٹانیبل کہ یہ کس طرح سے اس کے اندر سے بلاسٹک نکل رہا ہے کیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو دوسرا انڈا ایک اور بناتے ہیں ہم لیٹسی کیا ہوتا ہے اب یہ ہم دوسرا تیسرا انڈا ہے آج ہم جو یہ بنانا چاہ رہے ہیں لیٹسی دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے کیا بنتا ہے اس کا دیکھنے میں تو یہ ویسی لگتے ہیں جیسے نورپل انڈے ہیں ان کو ایکچولی پتلا کریں نا تو ان کا پتا چلتا ہے کہ اندر اس کی کیا مسئلہ ہے کیونکہ جتنا بھی آپ اوریجنل انڈا پتلا کریں ہم جندگی پر سے کھاتے آرہے ہیں کبھی اس طرح سے اس کی ہونی بنتی پلاسٹک کی پپڑی ہے اس کے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کبھی اس طرح سے نہیں یہ جو اس کی پپڑیاں بن رہی ہیں پتلیاری کبھی میں نہیں بنتی یہ یہ جو ہو رہا ہے اب یہ میرے گھر کے اندر آج کل رات کو ہم لے کر آئے تھے یہ گلشن میں الجنت کے پیچھے ایک بیکری ہے وہاں سے ہم نے خریدے تھے یہ انڈے درجن اور یہ اس طرح سے یہ انڈے نکل رہے ہیں دیکھیں یہ نارمل انڈے میں کبھی بھی اس طرح سے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ چیزیں نہیں بنتی ہیں اور پلیس خدا کے واسطے کو اب ہم لوگ کیا کریں مطلب کھانا کھانا چھوڑ دیں دودھ جالی انڈا جالی اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کس طرح سے یہ چیزیں نکلی ہے یہ دس اس اب ہم لوگ مطلب ہر چیز مہنگی بھی خریدیں جالی بھی خریدیں مطلب کیا کریں ہم لوگ بھائی ایک کی دفعہ آپ لوگ ویسا کرو کہ جو بھی لوگ ہیں وہ ہمیں ایک دفعہ ایٹم بم مار کے ختم کریں یہ انڈائی دنا یہ ہم کھا رہے ہیں ایسا انڈا زندگی میں نہیں دیکھا ہو کبھی آپ نے کیا کریں روزانہ مرے ہلکے ہلکے مرے پیسے دے دے کے مرے مطلب ہمیں پیسوں کے بدلے میں پیور چیز بھی نہیں ملتی کون ہیں ان لوگوں چیزوں کا رسپونسبل کون جا کے ان لوگوں کو پکڑیں گے کون ہیں جو یہ آکے سب چیزیں یہاں پہ جمع کر آ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کیا بھائی ہم لوگوں کی جانوں سے تو نہ کھیلیں گے بچے کھاتے ہیں روزانہ سبان دیر ناشتے میں تو یہ کھائیں گے کہ ہمارے بچے اب